اسلام علیکم ویورس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے ونٹر کی ایک اور بہت مزے کی اور سپیشل ڈیش لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے پینٹ چکی جس سے اکثر لوگ پینٹ گچک بھی کہتے ہیں کچھ چکی کہتے ہیں کچھ گچک کہتے ہیں بہت ہی ایزیز کی ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہاں میں نے لیا ہے گوڑ تقریبا 1000 گرام ہے اور یہاں میں نے لیا ہے پینٹ یہ تقریبا 800 گرام ہیں آپ چاہیں تو اس طرح کونٹیٹی تھوڑی سی کم بھی رکھ سکتے ہیں اور چاہیں تو آپ دونوں کی کونٹیٹی ایکول بھی رکھ سکتے ہیں بہت ہی ایزی ریسیپی ہے چلیں سے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں جی ویورس یہاں میں نے پینٹ لیا ہے اس کے میں نے چھلکے ریمووو نہیں کیا آپ چاہیں تو چھلکے ریمووو کر کے بھی لے سکتے ہیں اس کو ہم ڈرائے روست کریں گے اس کو میں نے ایک پین میں ڈالیا ہے کوئی آئل کچھ بھی نہیں ڈالے گا اس کو ہم ڈرائے روست کریں گے اس طرح روست کرنے سے ایک تو اس کا پینٹ کا فلیور بھی چھکی کے اندر بہت ہی مزے کائے گا اور دوسرا یہ کہ اس طرح سے اس کے چھلکے بھی بہت اچھی طرح سے ریموو ہو جائیں گے اس کو ہم تقریباً ایک سے دو منٹ کے لیے ڈرائے روست کریں گے جی ویورز اس کو ہم نے تقریباً ایک سے دو منٹ تک اچھا سا ڈرائے روز کر لیا اس کو بہت زیادہ آپ نے نہیں کرنا ورنہ ان کا کلر چینج ہونا شروع ہو جائے گا اب ہم اس کے اوپر سے چھلکے اتار لیتے ہیں فلیم آف کرتے ہیں جی ویورز یہاں میں نے اس طرح ایک روٹیوں والا رومال لیا ہے آپ بھی ایک ساف سا رومال لیں اور اس کے اندر یہ ساری پینٹس آپ ڈالیں گے اور یہ بہت ہی ایزی اس کا میتھرڈ ہے اس کے چھلکے ریموو کرنے کا اس طرح سے جب آپ اس کو مس لیں گے تو بہت ایزی لی اس کے سارے چھلکے اوپر سے ریموو ہو جائیں گے روز کرنے سے یہ پینٹس بہت ہی کرسپی ہو جائیں گی جو چکی میں بہت ہی مزا کریں گی جی ویورز دیکھیں اس طرح مسلنے کے بعد ہماری پینٹ کے چھلکے بہت اچھی طرح سے اوپر سے اتر گئے ہیں اب ہم اس کے چھلکے اس میں سے نکال کر اور اس کو الگ ایک پلیٹ میں پینٹس کو نکال لیں گے اور پھر اس کا گھر ریڈی کرتے ہیں جی ویورز پینٹ چکری ریڈی کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے اس کو جس چیز کے اوپر نکالنا ہے سیٹ کرنے کے لیے آپ اپنی وہ چیز ریڈی کر لیں کیونکہ وہ ایک دم اتنا سیٹ ہونا شروع ہو جائے گا کہ اس کو پھر کسی چیز کے اوپر نکالنا مشکل ہو جائے گا آپ کوئی بھی سٹیل کی ٹرے لیں جس کے اوپر سے آپ آسانی سے اتار سکتے ہیں میں نے یہاں بٹر پیپر لیا ہے آپ جو بھی چیز لیں اس کو سب سے پہلے آپ نے گریز کر لینا ہے یہاں میں تھوڑا سا آئل اس کے نیچے لگاتی ہوں تاکہ یہ اس کے اوپر بٹر پیپر آرام سے ٹھہرا رہے اور میں اس کے اوپر آئل لگا کر اس کو گریز کر دوں گی تاکہ جب ہم اپنے چکری ریڈی کر کے اس کے اوپر ڈالیں تو وہ ایزیلی یہاں سے کھنڈی ہونے کے بعد اتر جائے جی ویوز یہاں میں نے پین کو فلیم کے اوپر رکھ دی ہے اس کے اندر ہم اپنا گھوڑ ڈالیں گے جو ہم نے لیا ہے تقریباً 1000 گرام ہے یہ اس کے ساتھ اس کو بڑے پیسیز تھے ان کو میں نے توڑ کر چھوٹے پیسیز میں کر لیا تاکہ آسانی سے میٹ ہو جائے اب اس میں میں تقریباً 4 ٹیبر سپون واتر کے ایٹ کر دوں گی پانی کے اور اس کو ہم میڈیم لو فلیم پر پکائیں گے تاکہ گھوڑ اچھی طرح سے ملٹ ہو جائے اور اس کا سیڈپ بن جائے جی ویورز یہ دیکھیں ہمارا گھوڑ بہت اچھی طرح سے ملٹ ہونا شروع ہو گئے کافی حد تک ملٹ ہو گئے بس آپ نے اس کے اندر کونٹی نیوسلی چمچ ہلا جاتے جانا ہے چمچ نہیں روکنا کیونکہ یہ پھر ایک دم جلنے کا خطرہ ہوتا ہے اس میں جلنے کی سمیل نہ آئے اس کو ہم نے بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا جس سٹیج پر ہم نے اس سے اتارنے میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گی اور آپ نے اس کا فلیم میڈیم لو رکھنا ہے اس کو ہائی فلیم پر بھی بلکل نہیں پکانا یہ دیکھیں ہمارا گھوڑ بہت اچھی طرح سے تھیک ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے کافی بوبلز اس کے اندر آ رہے ہیں چمچ آپ نے کونٹی نیوسلی اس میں چلاتے جانا ہے اس کے اندر ایک چمچ گھی کا ڈالنا ہے یہاں میں نے دیسی گھی لیا ہے بہت مزے کا اس میں زائکا اور کشبو آ جائے گی آپ چاہیں تو آپ اس میں ڈالڈا گھی جو بھی آپ پہ پاس ہے یہاں بٹر کچھ بھی آپ ڈال سکتے ہیں آپ نے کونٹی نیوسلی چمچ چھوڑا تو یہ بلکل جلنا شروع ہو جائے گا اس میں جلنے کی سمیل آ جائے گی یہاں میں نے باول میں سمپل پانی لیا ہے normal water لیا ہے اس کے اندر ہم اس کی چیکنگ کریں گے یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں اس کو تھوڑا سا اور بتانے کے بعد ڈیو ویورز اس ٹیپ پر ہم ایک دفعہ اس کی ٹیسٹنگ کریں گے یہاں میں نے پانی میں اس طرح چمچ سے تھوڑا سا اس کو ڈالا ہے فلیم میں نے بلکل اس کا لوگ کر دیا تاکہ ایک دم یہ نیچے نہ لگے 10 سے 15 سیکنڈ گزرنے کے بعد آپ اس میں سے اس کو کو ایسے نکال کر دیکھیں گے اگر تو یہ بلکل کرسپی ہو جاتا ہے جس طرح کینڈیز ہوتی ہیں تو وہ سٹیج ہمیں چاہیے لیکن ابھی دیکھیں یہ چوئی ہے یہ بھی سوفٹ ہے اس لئے ابھی یہ ریٹی نہیں ہوں ابھی ہم اسے مزید 2 سے 3 منٹ پکائیں گے لیکن چمچ ہم کونٹینیوسلی اس میں ہلائیں گے جی ویورز اب ہم اس کو اگین ایک بار چیک کرتے ہیں فلیم میں نے بلکل لوگ کر دیا تاکہ ہمارا گھر جلے اور پھر اس کو ہم چیک کرتے ہیں یہ میں اس کو فلیم سے تھوڑا سائٹ پہ کر دیتی ہوں تاکہ ہمارا گھر جل نہ جائے جی ویورز یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ایسے ہاتھ سے ٹوٹ رہی ہے جب آواز ہے ٹوٹنے کی یہ بلکل ریڈی ہے اس ٹائم جس طرح کینڈی ہوتی ہے یہ بلکل ریڈی ہو گئی ہے یہ دیکھیں اب ہم اس ٹیج پر اس میں پینٹ ایٹ کریں گے جی ویورز یہ ہماری جو پینٹ چکی کی گچک ہے یہ بلکل یہ گچک ہے یہ ریڈی ہو گئی ہے اب اس ٹیج پر ویٹ کیے بغیر ہم اس کے اندر پینٹ ایٹ کریں گے روستیٹ پینٹ اور اس کو اچھی طرح سے گھڑ کے اندر مکس کر لیں گے اور یہ ایک دم ہارڈ ہونا شروع ہو گی اب آپ نے اس پر ویٹ کیے بغیر اس کو جلدی سے اپنے گریز کیے ہوئی ٹری میں ڈال دینا ہے جی ویورز آپ نے اس ٹیج پر بلکل بھی ویٹ نہیں کرنا بلکہ آپ نے جلدی سے جیسے ہی فلیم سے اسے اتارنا ہے ساتھ ہی اپنے اس کو ٹری کے اوپر ڈال دینا ہے اسی لئے ہم نے اپنا بٹر پیپر پہلے ہی سیٹ کر لیا تھا گریز کر کے کیونکہ یہ ایک دم سے سیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے پہلے آپ ایسے چمچ کے ساتھ ہی اس کو آپ پھلا لیں اس کی ٹھکنس جتنی آپ رکھنا چاہتے ہیں آپ رکھ لیں کچھ لوگ تھوڑی موٹی پسند کرتے ہیں اور جی ویورز اس طرح سے یہاں میں نے بیلنا لیا ہے اس کے اوپر پہلے آپ اس کو آئل سے گریز کر لیں اور پھر آپ اس کی مدد سے بھی آپ اس کو سیٹ کر لیں اس طرح سے آپ کو ایزی لگے جی ویورز یہ ہم نے ڈال دیا اسی کنڈیشن میں آپ نے جلدی سے نائف کی مدد سے اس کی کٹنگ بھی کر دینی ہے کیونکہ ایک دفعہ جب یہ ہارڈ ہو گئی تو پھر آپ اس کی کٹنگ نہیں کر سکتے یہ دیکھیں اور اس کو تقریباً دس سے پندرہ منٹ لگیں گے تھنڈی ہوگی اور پھر یہ بلکل ریڈی ہے جی تو ہم نے گرم گرم چکی کی ساتھ ہی کٹنگ کر لیا اب ہم تقریباً دس سے پندرہ منٹ کا ویٹ کریں گے یہ تھنڈی ہو جائے پھر ہم اس کے اوپر سے اسے اتار لیں گے جی ویورز تقریباً آدھا گھنٹہ گزرنے کے بعد ہماری جو چکی ہے ماشاءاللہ بہت اچھی طرح سے کرسپی بھی ہو گئی ہے اب اس کو بہت ایزی لی ہم بٹر پیپر کے ساتھ الائدہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کیونکہ ہم نے گریز کیا ہوا تھا اسی لیے یہ ایزی لی یہ دیکھیں اس کے اوپر سے الائدہ ہو جائے گی یہ دیکھیں بہت ایزی لی اس کے پیسیز یہ دیکھیں اس کے اوپر سے الائدہ ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں بلکل بھی ہارڈ نہیں لگے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کے ہارڈنے سے آپ چیک کر سکتے ہیں یہ ماشاءاللہ بلکل پرکٹ بنی ہے یہ دیکھیں یہ آپ اس کا نیچے سے بھی کلر دیکھیں بہت اچھا ہے بہت اچھی بنتی ہے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا سردیوں کے لئے بہت اچھی ہوتی ہے کیونکہ اس میں گھڑ بھی ہے اور پینٹ بھی ہے مجھو میر ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں گے فیڈبیک دینا مد بھولئے گا اگر آپ کو میرے چینل کی چیزیں اچھی لگتی ہیں تو اس کو لائک اور سبسکرائب کرنا مد بھولا کریں بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے دعاوں میں یاد رکھیں بہت جلد ایک بہت اچھی اور نئی ریسیپی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ